اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ حضرت خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے ناظرین اکرام سکیل بن حنیب کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ ناظرین اکرام جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے او کافر ہے او مسلمان نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام آج پورے ہندوستان میں جس تیزی کے ساتھ جھونٹے مدعی محدی اور جھونٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا سکیل بن حنیب کا جو فتنہ پورے ہندوستان میں فیلتا جا رہا ہے اب اس کو روکنا گویا کہ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اور چیلنج بنتا جا رہا ہے حالانکہ علماء اس پر کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ فیلتا جا رہا ہے اور اس کے ماننے والوں میں اس طرح کی ہردھرمی ہے آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو حیدر آباد کا ہے جہاں پر ایک سکیلی یعنی جھوٹا نبی کو ماننے والا سکیل بن حنیب جو جھوٹا نبی ہے اور اپنے آپ کو کبھی نبی کہتا ہے اور کبھی محدی کہتا ہے اور کبھی عیسیٰ کہتا ہے اور کبھی کیا کچھ نہیں کہتا ہے حالانکہ یہ کافر ہے اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہیں اور ان کے تضروع انداز پر زندگی گزارنے والے اور ان کے بعد پر چلنے والے جو بھی ان کو نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور ان کے بعد پر چلنے والے وہ بھی کافر ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی ہم سب کو اس جھونٹے نبی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں یہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے مہدی کہتا ہے کبھی عیسیٰ کہتا ہے کبھی کیا کچھ نہیں کہتا ہے ناظرین اکرام تو اس کو جب لوگ اسرار کرتے ہیں کہ سکیل بن حنیب جو جھونٹا نبی ہے اس کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے اسرار کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں بولتا خاموش ہو جاتا ہے ناظرین اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے جو نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھونٹا ہے فریب ہے وہ دجال فتنہ ہے یہ اس طرح کی نبی کو نہیں ماننی چاہیے تو ناظرین اکرام اس طرح کی جو سکیل بن حنیب کا یہ فتنہ پورے دنیا اور پورے ہندوستان کی اندر میں فیلتا جا رہا ہے اس لئے ہم سب کو اس سے بچنی چاہیے اپنے محلہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کیل بن حنیب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ پورے مسلمان کے حفاظت فرمائے پورے دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور بچائے رکھ ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک ہی کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ